بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکریہ ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں السلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولماء میں منا شیخ تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن پنجن جماعت کے سیشن میں محول کا مطالعہ حصہ دوام میں ہمارا آج کا موضوع ہے مسکن سے گاؤں بستیاں آئیے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں 7.1 مسکن 7.2 آرزی خیمہ زنی 7.3 گاؤں بستیاں پچھلے ازباق میں ہم نے انسان کے ارتقاء اور ترقی کا مطالعہ کیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابتدائی انسان نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے ہتھیار بنانا شروع کیا آپ جانتے ہیں کہ ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پتھر کا قدیم زمانہ پتھر کا بستا زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ اب ہم انسان کے رہن سہن اور اس میں آئی تبدیلیوں کا مطالعہ کریں گے سبق نمبر ساتھ مسکن سے گاؤں بستیاں شروعات کرتے ہیں آج کے سیشن کی سب سے پہلے مسکن مسکن سے کیا مراد ہے مسکن کا مطلب ہے رہنے کا مقام وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں یعنی مکان تو اس حصے میں ہم جانیں گے کہ انسان قدیم دور میں کہاں رہتا تھا اور پھر اس کے رہن سہن میں کس طرح تبدیلیاں رونما ہوئیں پانچویں سبق میں ہم نے دیکھا کہ طاقتور انسان بلخصوص غاروں میں بستے تھے اس زمانے میں زمین کا بڑا حصہ برفیلا تھا اس لئے آب و ہوا انتہائی سرد تھی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس برفیلی زمین پر آب و ہوا کتنی سرد ہوگی شدید سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان نے علاو کا استعمال کیا علاو آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ جلائی جاتی تھی اور پھر اس آگ کی گرمی سے سردی کے اثرات سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی تھی جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان آگ سے آگا ہوا سیدھی کشت والے انسان نے درخت کی جلتیوی شاخیں لاکر اس کے استعمال کا ہنر سیکھا ہوگا طاقتور انسان سخت لکڑی والی شاخوں کو رگڑ کر یا چکمک کو ایک کے اوپر ایک پٹک کر نکلنے والی چنگاری سے آگ پیدا کرنے کا ہنر جان چکا تھا لہٰذا سردی سے محفوظ رہنے کے لیے علاو کا استعمال کیا جانے لگا مگر صرف علاو کا استعمال ہی کافی نہیں تھا علاو کا استعمال کرنے اور خال کے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھتے تھے تو سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کیا کیا کرتا تھا سردی سے محفوظ رہنے کے لیے علاو کا استعمال اور خال کے کپڑے پہنتا تھا علاو کا استعمال کرنے اور خال کے کپڑے پہننے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھتے تھے لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا اس لیے وہ غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی خالوں سے گرم خیمیں بناتے تھے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک موڈل ہے کہ اس طرح کے خیمیں انسان نے بنائے ہوں گے جن میں جانوروں کی خالوں کا ہڈیوں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں طاقتور انسان کا فرانس میں ایک غار کے اندرونی حصے میں دو کمروں پر مشتمل بنایا ہوا گرم خیمہ تو اس طرح غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی ایک خالوں سے گرم خیمیں بناتے تھے ضرورت کے مطابق انہوں نے کھلی جگہ میں بھی جھوپڑیاں بنائیں کھلی جگہ میں بنی ہوئی یہ جھوپڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں شروعات میں تو جھوپڑیاں خال کی بنی ہوتی تھیں مگر دھیرے دھیرے ان کی بناور اور جن چیزوں سے وہ بنائی جاتی تھیں ان میں تبدیلیاں ہونے لگیں اس تعلق سے ہم تفصیلی معلومات اگلے سبق میں حاصل کریں گے جب ہم گھروں کی تعمیر کا مطالعہ کریں گے ہم نے دیکھا طاقتور انسان بالخصوص غاروں میں بستے تھے اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ غاروں کے اندرونی حصے میں جانوروں کی خالوں سے گرم خیمے بناتے تھے ضرورت کے مطابق انہوں نے کھلی جگہ میں بھی جھوپڑیاں بنائیں آرزی خیمہ زنی آرزی کا مطلب ہوتا ہے وہ شے جو مستقل نہ ہو جو پورمننٹ نہ ہو انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا ٹیمپرری آرزی خیمہ زنی خیمہ زنی خیمے لگانا آرزی طور پر خیمے لگانا پتھر کے وسطہ زمانے کے اقلمند انسانوں کے گروہ نے دنیا بھر میں بستیاں بسائیں تھیں پتھر کے وسطہ زمانے میں آب و ہوا گرم ہونے لگی تھی ہر طرف ماحول میں تبدیلیاں ہونے لگی تھی اس کی وجہ سے پتھر کے وسطہ زمانے کے اقلمند انسان کے غزائی طور طریقوں میں بھی تبدیلی ہونے لگی تھی ابتدائی انسان غزہ کے لیے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا بہت بڑے پیمانے پر ہونے والے شکار اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے پتھر کے وسطہ زمانے تک میں موت جیسے انتہائی بڑے ڈیل ڈول کے جاندار نیستو نابود ہونے لگے یہ مہموت ہاتھی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑے ڈیل ڈول والا جانور بڑے پیمانے پر اس کا شکار ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ ختم ہونے لگے نیستو نابود ہونے لگے ہاتھی تو جسامت میں ویسے بھی بڑا ہوتا ہے مہموت ہاتھی کا جدے امجد تھا جد کا مطلب ہوتا ہے دادا اور جدے امجد یعنی پر دادا انگریزی میں ہم کہتے ہیں انسیسٹر مہموت ہاتھی کا جدے امجد تھا The mammoth was an ancestor of the elephant لیکن ہاتھی کے مقابلے میں جسامت کے لحاظ سے کافی بڑا تھا Homo sapiens یعنی اقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگا تھا ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکرنا ماہی کا مطلب ہوتا ہے مچھلی تو ماہی گیری کرنا مچھلیاں پکرنا موجودہ دور میں ماہی گیری بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تصیر میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں بھیجی جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر ماہی گیری کی جاتی ہے مگر اس دور میں تو یہ سب نہیں تھا تو انسان کس طرح ماہی گیری کیا کرتا تھا آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں ہم پڑ چکے ہیں اس طرح ہڈی سے بنایا ہوا مچھلی پکڑنے کا کانٹا استعمال ہوتا تھا اس کی علاوہ مختلف قسم کے اوزار استعمال ہوتے تھے جن کی مدد سے انسان ماہی گیری کیا کرتا تھا تو اقل مند انسان شکار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگا تھا ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں انسان نے کس طرح ماہی گیری کی ہوگی پتھر کے وستہ زمانے تک میں موت جیسے انتہائی بڑے ڈیل ڈال کے جاندار نیستو نابود ہونے لگے تھے اب انسان کا زیادہ تر انحسار جنگلی سوور ہرن جیسے چھوٹے جانوروں کے شکار پر تھا ساتھ ہی گزا کے لیے اب وہ پہاڑی بکریوں اور بھیڑوں جیسے چھوٹے جانوروں پر بھی انحسار کرنے لگا تھا پتھر کے وستہ زمانے میں آبو ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی طاقتور انسان کے زمانے میں یورپ کی آبو ہوا منجمد کر دینے کی حد تک سرد تھی لہذا انسان اللہو کا استعمال کرتا تھا کھال کے کپڑے پہنا کرتا تھا پتھر کے وستہ زمانے میں آبو ہوا گرم ہونے لگی تھی ہر طرف ماحول میں تبدیلیاں ہونے لگی تھی اس لیے پتھر کے وستہ زمانے میں آبو ہوا اور ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی طرز زندگی بھی بدلنے لگی تھی بدلے ہوئے غزائی طریقے کی وجہ سے اقلمند انسان کے گروہ بھٹکتے ہوئے دور دراز کے ملکوں تک جا سکتے تھے بدلتی ہوئی آبو ہوا کے مطابق وہ الگ الگ مقامات پر آرزی طور پر بستی بنا کر رہتے تھے ترہاں ترہاں کی آبو ہوا کے لحاظ سے وہ فصل کی کٹائی پھلوں اور جڑی بوٹیوں کی زخیرہ اندوزی کے کام بھی کرتے تھے شکار سے حاصل ہونے والے گوشت کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا ممکن نہیں تھا پچھلے سیشن میں ہم پڑ چکے ہیں اقلمند انسان شکار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ماہی گیری کرنے لگا تھا ماہی گیری یعنی بلکل ٹھیک مچھلیاں پکڑنے لگا تھا مچھلیاں کس موسم میں بائفرات دستیاب ہوں گی بائفرات یعنی کسرت سے بہت زیادہ تو اب اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر طاقتور انسان کو یہ معلوم ہونے لگا کہ کس موسم میں اسے زیادہ مچھلیاں مل سکتی ہیں مچھلیاں کس موسم میں بائفرات دستیاب ہوں گی اس کی معلومات حاصل کر موقع سے فائدہ اٹھایا اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر طاقتور انسان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کس موسم میں زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں کہاں اسے زیادہ مچھلیاں مل سکتی ہیں لہذا اس نے اس معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھایا کس مقام پر زیادہ شکار ملے گا اس کا وہ مشاہدہ کرتے تھے ان بجوہ کی بنا پر وہ ایک مقام پر لمبے عرصے تک قیام کرتے تھے یعنی جب انہیں پتا چل جاتا تھا کہ یہاں انہیں زیادہ شکار مل سکتا ہے تو وہ اس علاقے میں لمبے عرصے تک قیام کیا کرتے تھے جب پتا ہے کہ یہاں زیادہ شکار مل سکتا ہے تو پھر شکار کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی تو کس مقام پر زیادہ شکار ملے گا اس کا وہ مشاہدہ کرتے تھے اور پھر وہاں لمبے عرصے تک قیام کیا کرتے تھے جنگل کے درختوں کی کٹائی سے خالی ہونے والی جگہ پر عارضی طور پر خیمیں نزد کیے جاتے تھے عارضی طور پر یعنی مستقل نہیں بلکہ کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے جب تک وہاں انہیں شکار دستیاب ہوتا وہ وہاں قیام کرتے اور وہاں جب شکار ملنا بند ہو جاتا تب وہ کسی دوسرے علاقے کی طرف نکل پڑتے تھے تو یہ عارضی طور پر کس طرح خیمہ نزد کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی عارضی خیمہ زنی پتھر کے جدید زمانے میں انسان کی طرز زندگی پتھر کے قدیم زمانے اور پتھر کے وسطہ زمانے سے مکمل طور پر مختلف تھی پتھر کے جدید دور میں انسان اناج پیدا کرنے والا بن گیا تھا اس نے کھیتی باری کرنے کا ہنر سیکھ لیا تھا خیتی باری کی ابتدہ پتھر کے جدید زمانے کی تہزیب کی خصوصیت ہے جب انسان نے خیتی باری کرنا شروع کیا تو اس کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں باری خیتی خیتی ضرورت جمع 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 کرنے کے لیے انسان مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا تھا انسان نے جب خیتی باری کا ہنر سیکھ لیا کاشت کاری کرنے لگا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اب بتا سکتے ہیں کیوں کیوں کہ اب طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام خیتی باری کے ذریعے ممکن ہو گیا خیتی باری کے کاموں کی وجہ سے انہیں ایک ہی مقام پر رہنا گیا خیتی باری کرتے ہوئے کسان مختلف کام انجام دیتا ہے بیج بونے سے لے کر فصلوں کی کٹائی تک مختلف کام انجام دینے پڑتے ہیں اور بیج بونے کے بعد کسان بڑی شدت سے فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے لہٰذا اس دور میں بھی جب خیتی باری کی شروعات ہوئی تو انہیں ایک جگہ یا ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا اس سے مستقل نویت کے گاؤں بستیاں قائم کر کے انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگیں اور یہ ممکن ہوا خیتی باری کی وجہ سے طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باری کے ذریعے ممکن ہو گیا اس لیے اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت واقع نہیں رہی اس وجہ سے مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی اس کے علاوہ کھیتی باری کے کاموں کی نویت کی وجہ سے انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا اس لیے مستقل نویت کے گاؤں بستیاں قائم کر کے انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگیں مسکن سے گاؤں بستیاں اس سبق میں ہم نے دیکھا پتھر پتھر کے جدید زمانے میں انسان کی طرز زندگی پتھر کے قدیم زمانے اور پتھر کے گستہ زمانے کی طرز زندگی سے مکمل طور پر مختلف تھی شروعات میں انسان گھاروں میں رہتا تھا اور پھر دھیرے دھیرے انسان نے بستیاں قائم کی بستیاں قائم کر انسانوں کی کئی نسلیں ایک ہی مقام پر مستقل طور پر رہنے لگیں بستیوں کے سماجی اتحاد اور تہذیب کے مختلف پہلوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی سبق میں معلومات حاصل کریں گے آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر تیس پر عملی کام دیا ہوا ہے مختلف قسم کے گھروں کے موڈل تیار کیجئے آپ کی سہولت کے لیے ہم نے گھروں کی مختلف اقسام کی تصاویر اس پریزنٹیشن میں شامل کی ہیں آپ ان تصاویر کو دیکھئے یقیناً گھروں کے موڈل بنانے میں آپ کو کافی مدد ملے گی تو یہ شروع کرتے ہیں گھروں کی اقسام موسیقی اور اب بچوں کے بنائے ہوئے گھروں کے کچھ موڈل آپ دیکھ سکتے موسیقی ہمیں امید ہیں یہ عملی کام آپ ضرور کریں گے اور اس کے لئے آپ کو مہنگی چیزیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں آس پاس جو بیکار پڑی ہوئی اشیاں ہیں جو ویسٹ مٹیریل ہے آپ ان کا استعمال کر کے گھروں کے موڈل تیار کر سکتے ملیں گے اسلام علیکم